بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائیو ناظرین بڑی خبر پاکستان کے لئے بہت اچھی خبر میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے بات یاد رکھیں جب آپ کوالٹی کرکٹ کھیلیں تو پھر دنیا آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے آسٹریلیا نے پاکستان کا دورہ مارچ کنفرم کر دیا کرکٹ آسٹریلیا نے خبر لگا دی بہت بڑی خبر تھی دنیای کرکٹ کی پاکستان کے لئے یہ جو پاکستان کے لئے کرکٹ ہے اس کے لئے تازہ ہوا کا جھونکہ آپ سمجھیں کہ چوبیس سال بعد آسٹریلیا کے ٹیم پاکستان آ رہی ہے اور ایسے موقعے پر جب انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کو ہم نے زیادہ سیکیورٹی پروائیڈ کی اور یہ لوگ آپ کو پتا ہے آسٹریلیا کے سمجھوتا نہیں کرتے سیکیورٹی پر لیکن ان کے آنے سے اب کیا ہوگا پاکستان کی کرکٹ کا ایک نیا چپٹر ایک نیا باب کھل جائے گا آسٹریلیا کرکٹ کی دنیا میں حکمرانی کرتا ہے آپ کو پتا ہے لگاتار ورلڈ کپ جیتے چیمپینس ٹروفی جیتی سب کچھ جیتا لیکن ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ابھی تک نہیں جیتا یہ یاد رکھئے کہ بات آگے بڑھاتے ہیں آسٹریلیا نے پاکستان سے سیمی فانل بھی کھلنا ہے اور اس سے فوراں پہلے اس دورے کا اعلان ہوگا ہے اچھا اب سوشل میڈیا پر بڑی انٹرسٹنگ قسم کی جوانا وہ ایک بحث چل پڑی پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں خبر سے آغاز کرتے ہیں پھر اس میں آپ کو بتاتا ہوں کیا اصل میں سٹوری کیا ہے اور خبریں یہاں پر کیا ہے آسٹریلیا میں اور پاکستان آپ کو بتائیں ہمارے پڑوسی سب سے پہلے جس زلط کا سامنہ انہیں کرنا پڑا ابھی جو ان کے حالات آپ کے سامنے ہوئے آپ نے دیکھا کہ اب وہ گھر جانے سے بھی ڈر رہے ہیں جتنی سیکیورٹی پاکستان نے نیوزی لینڈ کو دی ہوئی تھی اب اتنی ہندوستان میں ان پلیئرز کو ائرپورٹ پر چاہیے تو یہ کہہ رہت ہے جی پاکستان غیر محفوظ ہے اب ان کی اپنی حفاظت کا چکر کولی غریب کے ساتھ آپ دیکھ لیں کیا اس کے بارے میں لوگ وہاں بات ہیں وہ محمد شامی کے ساتھ جو آپ کو پتا ہے اب یہ جس طرح گئے ہیں اتنی جلدی فلائٹ انہوں نے یہ دنیا میں ایک مزاق بن گیا نا ان کا اب سب کے سامنے کھل کے ان کی کلائی کھل گئی اور آپ جانتے ہیں اب اگر میں دیکھو کہ اصل بات کروں کہ ساڑھے سات سو کے قریب ان کی خبروں گھومانے والے لٹو کی طرح ان کے پاس ویب سائٹس موجود ہیں بڑی بڑی سری واسطہ نیٹورک اور دنیا کا بہت بڑا نیٹورک ہے یہ یورپ سے لے کر امریکہ تک اور ہر طرح پھیلا ہو یہ خبر کا ستیہ ناس کر کے اس کا اس طرح پیش کرتے ہیں میں ان کی بڑی مثال دیکھ لیں ان کا جو اینکر ارناب گوستوامی کیا بات کر رہا تھا کہ سرینو ہوتل قابل کے پانچوں میں فلور پر کس طرح ہی سائی بیٹھ کے بات کر دی اور اس کے ذرائع بتا رہے تھے اب اس ہوتل کے وہ تو فلور ہی دو تھے اس نے پانچ بنا دیئے تھے جس کا مزاق بھی اٹھتا رہا لیکن اس نے کس انداز میں اتنا عربوں لوگوں کو جو پنجابی میں کہتے ہیں فودو لگا دیا اور وہ لگ گئے تھے وہ سارے مان رہے تھے ابھی بھی مانتے ہیں اس کی باتیں ساری کیونکہ یہ ان کا پروپاگینڈا ہے اس طرح کا فلموں میں کرتے ہیں ڈراموں میں اتنا تیز ہیں یہ لوگ کہ اب یہ یہی لوگ اب دیکھیں ایمیل میسجز اور پیغامات اور میمز اور کارٹونز اور یہ ایک اب شروع ہو جائے گا ابھی دیکھیں نومبر ہے دسمبر جنری فروی مارچ تک نیوزی لینڈ کی ٹیم کو بھی ایک ایمیل آئی تھی کتان اس کی بیویز کے کھلالیوں کو فیملی کو اس طرح گئی اچھا وہ ڈر گئے کہ ایسی صورتحال ان کے ساتھ ہو سکتی ہے اب یہ چار ہاتھ آگے کی صورتحال ہونے کا بڑا اندیش ہے وہ تو چلے اور معاملہ تھا اسٹریلین بڑے تیز ہیں بڑے سمجھدار ہیں جانتے ہیں یہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ سے بہت آگے ہیں یہاں جو چیز بنتی ہے اس کی بعد میں وہاں کاپی ہوتی ہے تین چار مہینے پاکستان کی سیکیورٹی کی حالات کے لیے بڑے اہم میں آپ کو بتا رہا ہوں بھی یاد رکھیں کہ شرارت ضرور ہوگی اور اب سیکیورٹی فورس سے کام بہت بڑھ گیا پچھلی در مہت دیکھیں وہ بڑے ڈسپوائنٹڈ تھے جبکہ ہم نے اتنی سیکیورٹی دی جا رہے ہیں ہمیں ڈیمورلائز اب ان کے پاس چانس آگے کہ اپنے آپ کو دکھائیں ان لوگوں کو کہ ہم کیا چیز ہیں اچھا اب آپ اس کو کرکٹ نہ سمجھیں صرف دیکھیں پاکستان کا اسٹریلیا اسٹریلیا کا دورہ ہے پاکستان کو کرکٹ نہیں ہے صرف یہ آپ کے ملک کی عزت ہے اس وقت اسٹریلیا کی ٹیم تو چلے اپنے حساب سے ان کے حساب سے یہ ایک بہت بڑا رسک ہے اب یاد رکھیں لوگوں نے فضاء ہمارے دشمنوں نے ایسی بنائی ہوئے پاکستان الحمدللہ پرومن ترین ملک ہے برطانیہ کے مقابلے میں پاکستان زیادہ پرومن ہے برطانیہ میں حلات آپ کو میں نے پوری تفصیل سے اس ویڈیو میں بتایا تھے ایک ایک چیز کر کے پچھلی دفعہ کہ وہاں پہ کس میچ کے دوران باہر کیا ہو رہا تھا ایک ایک میچ پہ میں آپ کو تفصیل تھا یہ میں روپیٹ کر کے ٹائم نہیں زیادہ کرتا صرف چیمپین سٹافی کے میچ پہ اور ایشز کے میچ پہ باہر کیا ہو رہا تھا گوگل پہ مار لیں آپ کو نظر آ جائے گا آپ پرشان ہو جائیں گے اتنے بڑے بڑے ایونٹ دنیا گئے اور باہر کیا حالات تھے اللہ معاف کریں بارہ الحمدللہ پاکستان میں بہترین سیکیورٹی ہے امن کے حالات ہیں اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا اور ایسے پیش کرنا اب ان لوگوں کی کام شروع ہو چکا ہے اب ہمارا بھی کام شروع ہو چکا ہے اسٹریلیا ہم انشاءاللہ کال سے کام ہم نے بھی شروع کر دینا ہے فل آن پاکستان کی پرموشن ایسے موقع پر ان لوگوں کو دیکھیں زلیل و خوار ہو کے جیسے یہ ورلڈ کپ سے نکلے ہیں اب ان کی پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کی کرکٹ کو رکھا جائے صرف کرکٹ نہیں پاکستان کو ترقی سے پاکستان کو بدنامی سے ہر چیز میں کسی نہ کسی طرح یہ ڈالیں گے کیونکہ یہ زخمی ہے بری اتنا زخمی ہے اس وقت اور دوسری طرح آپ کو پتا ہے ہمارے اپنے سمجھدار لوگ ایسے ہیں اب انشاءاللہ اب اس وارتھانے کے لوگوں کو میں انشاءاللہ ضرور میسیج بیجوں گا یہاں اسٹریلین کے آپ بھی میرے ساتھ مل کے کام کریں ہم یہاں پر اپنا بناتے ہیں ایمٹ بیلڈنگ کرتے ہیں فورا یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی یہ بہت بڑا معاملہ ہے اب وہ ٹی ٹونٹی تو جیتے نہیں ہو اب وہ پاکستان کو مدلہ کیا کریں گے اچھا دوسرے جو لوگ انہوں نے ایک نیا فلسفہ شروع کر دی کہ جی وہ اسٹریلیا تک ٹی ٹونٹی نے جیتا تو یہ پاکستان کو کہیں گے یہ میچ ہماری جھولی میں ڈال دو بارال ان کی سوچ ہے اب اس پر مدلہ کیا کہہ سکتا ہے اس پر بلکل اسی طرح نہیں ہے جیسے دیکھیں لوگ کہہ رہے جی میاں نواز شیف صاحب نے یا مریم نواز نے یا مریم صفدر وغیرہ لوگوں نے کرکٹ پہ ایک ٹویٹ نہیں کی پانچ مہٹ پاکستان جیتا یا اپوزیشن نے ایک کام بھی نہیں کیا اور میں نے ان سے کہا خدا کا شکر ادا کر ان کی نظر کرکٹ پہ نہیں پاڑ رہی انہوں نے نیو زیلنڈ کے جانے کے بعد فوراں کہا تھا گرین پاسپورٹ کی عزت کراؤں گی عمران خان پہ تنز کرتے ہوئے وہ پوست اس نے ٹویٹ لگائی تھی مریم صفدر نے اب دیکھیں پاکستان کی ٹیم اتنا اچھا کھیلے انہیں حوصلہ افضائی کی ضرورت لیکن اپوزیشن کے لوگوں کو یہ کام بڑا امپورٹن ہے کہ جدر اسٹریلیا کے ٹیم نے آنا ہے یا اس سے آنے سے پہلے یا اس کے آنے کے دوران ابھی یہ جو معاملہ ہے بھرونے مول سے ٹیم آرہی ہے کوئی فضول حرکت نہ کرنے کوئی چول نہ مار دو واسطہ ہے دھوڑے ہاتھ کیونکہ اگر آپ نے انہوں نے کوئی چول مار دی ایسی کوئی ایسی فضول حرکتیں شروع کی جان بوجھ کے حکومت کو بدنام کرنے کہ آپ کو زد ان کی عمران خان سے آپ عمران خان سے لڑتے رو تم جانو عمران خان جانے پاکستان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا خدا کے لیے ایسی فضا نہ تیار کرنا کوئی معاملات سختی کی طرف نہ لے جانا تو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹویٹ نہیں کرنی میں کہہ بڑی مرمانی ہے ان کی انہیں سائیڈ بھی رکھے حکومت پاکستان پھوک پھوک کر قدم رکھ رہی ہے ابھی دیکھیں مذہبی تنظیم کے ساتھ معاملات کو بہتر کی ہے مفاہمت سے مسالحت سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا آپ نے گیارہ بندے اپنے فوجی سپائی یہ بات یہ ہے گیارہ یہ آپ کی قربانی ہیں بڑی بڑی قربانی ہیں آپ نے دے ظلم ہے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں چاہیے دونہ تر سے میں اس معاملے میں نہیں پڑتا لیکن بڑی مسالحت اور مفاہمت بڑا بہترین کام ہے اور آپ اسے مل بیٹھ کے ٹھنڈے طریقے سے معاملات پاکستان کی وہ چود رشجات جو کہتے ہیں بہتی بہت صحیح کہتے ہیں کبھی کبھی یہ بات بلکل صحیح ہے دوسرا معاملہ ہے شوہ بختر لیجنٹری شوہ بختر کا ڈاکٹر نومان کے ساتھ بڑی امپورنٹ چیز آپ کو میں سمجھا دوں لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے دیکھیں پاکستان ٹیلی ویشن نے دس کروڑ کا شوہ بختر کو ہرجانہ بھیج دیا اچھا ڈاکٹر نومان نے روف کلاسرا کو انٹریو بھی دیا اس نے اس میں کوئی ڈیڑھ سو یا دو سو دفعہ تو اس نے کہا جی مافی اپولوجی سوری یہ لفظ آپ نے سنے ہوں گے اس کے بار 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 کہہ رہا تھا خود بھی کہہ رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اناہ خودداری عزت ریلکٹنس ایگو نو وے یہ والے لفظی میں نے سنے ہوں اس کے موہ سے یہ ڈاکٹر نومان کے اب جو ڈاکٹر نومان کا اور شویب کا معاملہ تھا تو دیکھیں ڈاکٹر نومان کو چینل سے ہٹا دیا گیا تھا اس کے پاس جو چار پانچ عوضے بھی تھے ان پر بھی کچھ معاملات ہو رہے ہیں وہ بھی بدلے جا رہے ہیں وہ بھی سے لیے جا رہے ہیں اور وہ جو انکوائری ہو رہی ہے اس انکوائری کے بعد جو اصل سیچویشن آئے گی اب شویب اختر سے مافی بھی ڈاکٹر نومان نے مانگ لیا لائیو میں رہوف کلاسرہ کا شو لائیو اور لوگ صاحب دیکھ رہے ہیں شویب اختر کو مختلف پرائیویٹ طرف سے بھی اس نے بجوا دی لیکن اس کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ چینلز جو ہیں وہ ایر وی جیو کے بارے ہی بات کرتا کہ ان کے لوگوں کی کالز آئیں میسیجز ہیں اور کھیل بگڑا مرنو معاملات ٹھیک ہو چکے تھے بریک میں سارا معاملہ ٹھیک تھا اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات آپ یاد رکھیں دیکھیں شویب اختر نے جو معایدہ کیا ہوا ہے اس وقت وہ پی ٹی وی سے اس کا معایدہ ہے وہ یہ معایدہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں سطیفہ ہوتا ہے عام طور پر کئی بھی نوکری ہوتا ہے جب کسی کو سطیفہ دینا چاہتے تھا دو ہفتے کا نوٹس دیتے ہیں کبھی دو مہین ہوگا کبھی تین مہین ہوگا اگر آپ اس معایدے کو توڑتے ہیں تو وہ دونوں اطراف سے ہرجانہ دینا پڑتا ہے اور ورلڈ کپ آئی سی سی کا بہت بار ٹورنمنٹ ہے شویب اختر نے پی ٹی وی کے ساتھ یہ معایدہ اس طرح توڑا کہ دبائی میں ہربجن سنگھ کے ساتھ وہ شو کر رہے ہیں کاشیب بازی کے شو میں وہ بیٹھا ہوا ہے پھر آپ نے دیکھا کہ مختلف وہ اپنی ویڈیو لاغز بھی کرتے ہیں فیس بک بھی کرتے ہیں تو یہ کانٹریکٹ کے خلاف برزی ہوتی ہے آپ نے معایدہ کیا ہے آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں مو مانگی تو میں آپ کے ساتھ کام کروں گا پی ٹی وی کے لابہ کہیں نہیں کروں گا اس لیے وہ جو ہرجانہ دس کرون بنتا ہے وہ یہ معاملہ ہے اس معاملے کو شویب اختر کے مافی والے معاملے سے اس کے ساتھ جو انسلٹ اس نے کی اسے جوڑے نہ دیکھیں ایک ان کا کاروباری معاملہ ہے جو جتنے بھی ہمارے سیلیبرٹیز ہیں سب کا ایک کاروباری معاملہ ہے ان کی نوکری ہے ان کا اپنا معاملہ ہے ایک ڈاکٹر نومان کا ذاتی معاملہ تھا جو اس نے شویب اختر کی لائف شو میں بیز تھی کی دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو اس لیے چیزوں کو سمجھنا چاہیے اب یہ جو جائرہ شویب اختر آپ کو پتا ہو ڈاکٹر نومان ہے یہ اس کو دوبارہ پی ٹی وی نوکری دے نہ دے بقاعدہ طور پر انکواری رپورٹ آتی ہے جو ان کا معاملہ ہو یہ ایک لائدہ چیز ہے لیکن اس معاملے کو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے پی ٹی وی پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ہے یہ پاکستان ٹیلی ویجن ہے اس میں ٹھیک ہے انہوں نے کتہیاں کی ہیں غلطیاں کی ہیں لیکن آپ اس کو یہ مت بھولیں جتنا شویب اختر ہمارے لئے اہم اور مقدم ہے ایک سٹار لیجنڈ ہے میرا تو اچھا جاننے والا بھی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان ٹیلی ویجن بھی پاکستان کی پہچان ہے ہم صرف ایک ڈاکٹر نمان پی ٹی وی نہیں ہے یاد رکھیں کتنے ہی ڈاکٹر نمان آتے جاتے رہتے ہیں پاکستان ٹیلی ویجن اس کا نام ہے بس یہ یاد رکھیے گا بات تو اس لئے زیادہ ہم اس کے ساتھ بھی نقصان نہ کریں اچھا ہے کہ ہم درمیانی راستہ نکال لیں میں آتا ہمیشہ آپ کو بتا مسائلت اور مفاہمت کا پسند کرتا ہوں میں نہیں چاہتا یہ دائی ہارڈ کے سن کے سٹانس لے کے ایک دوسرے کے خلاف فل آن چلے جائیں دشمنی کیا ہے بھئی آپ کی غلط ہوا ہے جو ہوا ہے وہ پیچھ اس نے سارا بیگراؤنڈ بھی بتایا ٹھیک ہے اب آپ معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو اسٹریلیا کا دورہ ہے یہ پاکستان کے لئے بہتر ہوگا اس پر کام شروع کرنے لگے ہیں میں انشاءاللہ بھی آج تو بہت رات ہوگی ہے تو انشاءاللہ کل سے اللہ نے چاہا تو اس پر ورکنگ کرنے شروع کرتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ ہم لوگ اپنے اسٹرائیجی اپناتے ہیں کہ یہاں پر جو اس کی پوزیٹیو امیج بلڈنگ کیسے کریں اور لوگوں سے بھی بات کریں گا اسٹریلیا میں جتنے بھی لوگوں سے کہیں گے اٹھے بھائی امیج بلڈنگ کرتے ہیں یہ ٹائم آگیا ہمارا اب ہماری ڈیوٹی شروع تو انشاءاللہ اپنا خاص حیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لے اجازے ہیں اللہ حافظ